پریمی کے ساتھ گئی بھی واجتہ کے بدلے 71 بھیڑے سوپنے کے پنچائت کے بیٹو کے فیصلے کے معاملے میں رویوار کو پپرائش کے بیلو نوازی پریمی امیش کے پتہ رام نریش کی تحریح پر پولیس نے مہلا کے پتی بیلو نوازی راجیش و اس کے بھائی نورنگی کے خلاف چوری اور مارپیٹ کے آروپوں میں کیس درج کر دونوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے 71 بھیڑے بھی رام نریش کو سوپ دی ادھر پنچائت کرنے والے بیلی پار کے دھسکی گاؤں کے پنچ تیسرے دن بھی فرار رہے پنچائت میں گواہ کے روپ میں اسٹیم پیپر پر ہستہ چھر کرنے والے دونوں پچھ کے قریب 20 لوگ بھی کاروائی کے بحیث سے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں پولیس نے پنچائت میں بے دکا فیصلہ کرنے والوں کے خلاف ابھی کوئی کاروائی نہیں کیے وہیں مہلا اور اس کا پریمی امیش بھی گھر نہیں لوٹے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پیپرائش کے بیلو نیواسی رام نریش کا بیٹا امیش شادی شدہ ہے وہ اپنے پتا کی 71 بھیڑے پڑوس کے گاؤں تورا وازار نیواسی راجش کے ساتھ چراتا تھا دونوں کے بیچ دوستی ہو گئی اور گھر آنا جانا شروع ہو گیا راجش کی پتنی کے ساتھ لے کر امیش ایک ماہ پہلے فرار ہو گیا تھانے پر ہوئی پنچائت میں دونوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا پانچ دن پہلے پریمی امیش اور ویوائتہ بیلی پار علاقے کے دسکی گاؤں میں بھیڑے چرانے گئے تھے اسی بیچ محلہ کا پتی راجش بھی وہاں پہنچ گیا ویوائتہ کو بھگانے کو لے کر دونوں کے بیچ مار پیٹ ہو گئی محلہ نے بیچ بچاؤ کر کے کسی طرح سے معاملہ شاند کرایا لیکن راجش سبھی بھیڑے ہاگ کر اپنے ساتھ لیتا گیا بعد میں معاملہ پنچائت میں ہوا دسکی گاؤں کی پنچائت نے بیتو کا فیصلہ سناتے ہوئے بھیڑوں کو راجش کے حوالے کر دیا تھا اور محلہ کو امیش کے ساتھ بیجا تھا لیکن اسی بیچ امیش کے پتا رام نریش تھانے پہنچ گئے اور بھیڑوں کو واپس دلانے کی عرضی دے دی رام نریش کا کہنا تھا کہ پنچائت کا فیصلہ غلط ہے بھیڑیں اس کی ہیں اسے اس کا بیٹا کیسے دے سکتا ہے بیٹے کی غلطی کی سزا بے شک اسے ملے راجش چاہے تو اپنی پتنی کو لے جائے ادھر راجش مہلہ کو اب رکھنے کو تیار نہیں ہے امیش بھی پہلے سے شادی شدہ ہے اس کی پتنی نے چھ مہاں پور پولیس کو امیش کے خلاف تحریر دی تھی اور تب ہی سے وہ مہاراج گنج کے شہم دیروہ استثمائی کے میں ہے وہی سمند میں ایس ایس پی ساؤت ویپل کمار شیرواستو نے بتایا کہ بھیڑوں کو رام نریش کو سونپ دیا گیا ہے بھیڑوں کو چورانے کے آروپ میں دو لوگوں کو خلاف کی حصدرش کر انہیں گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے اس سمند میں گرکپون نیوز سے فماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ویپل کمار شیرواستو نے کہا ایک راجیس پال ہے انہوں کی پتنی ہے سیما پال وہ سیما پال کسی ایک اسی سپرائی ستھانا چھتر کے امیش پال کے ساتھ وہ کہیں چلی گئی تھی اب آپس میں یہ لوگوں نے دھوڑا اسے تو وہ سیما پال مل گئی سیما پال کے انہوں کے بعد وہاں اس گاؤں کے جو وہ دے انہوں نے ایک بیلی پار میں چار پانی دسکی گاؤں ہے وہاں پہ وہاں کے انہوں نے پنچائت کرایا اس گرام پردان نے پنچائت میں یہ کہا جب مہیلہ سے پوچھا گیا تو مہیلہ نے کہا کہ میں تو اپنے پیمی کے ساتھ ہی رہوں گی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی اس پہ پھر یہ ہوا کہ کیا کمپرومائز ہوگا تو وکیل صاحب جو تھے وکیل مطلب گرام پردان جو تھے انہوں نے اس کو تیہ کرایا کہ تمہارے پاس ایک سو پچاس بھیڑ ہے تم اگر اس کی پتنی رکھنا ہے تو تم اپنے پچاس کا ایک سو پچاس کا پچتر آدھا مطلب پچتر بھیڑ ہی نا وہاں پس دے دو اس پہ وہ سنتوست ہو گئے لنگرو راجیوں کے چلے گئے بعد میں جب اس لڑکے نے جو پریمی ہے تتا کتیس پریمی نے اپنے پیتا کو یہ بات بتائی نہیں کہ ہم نے اپنے بھیڑ دے دیا ہے تو بھیڑ کے بارے میں قدمہ پنزی پیت کرایا ہے پیتا نے جس نے اس نے دو نامجد کیے ایک تو اس کو جو راجیش پال ہے اور دوسرا اس کا بھائی اس کو نامجد کیا ہے جس کی گرفتاری ہوگی بیڑوں کی بارامت بھی ہوگی پریمی دونوں اپنے اسی کے ساتھ ہیں مہلا اپنے پریمی کے ساتھ موجود ہے